السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس او لیول اسلامیات پیپر ٹو کو ڈسکس کر لیتے ہیں گیس پیپر جو ہے اس کے لیے بات کرنے جا رہا ہوں میں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کوئیسٹن نمبر ون کمپلسری کوئیسٹن جو ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ٹوئنٹی حدیث ہیں ہمارے سلیبس کے اندر اور ان ٹوئنٹی میں سے فور گیون ہوں گی اور ہم نے اپنی مرضی سے اپنی چوئیس آپ لوگوں کی ہوگی so you have to attempt only two حدیث اچھا اس میں ایک criteria آپ کو میں بتا دیتا ہوں first جو three یا first four حدیث ہوتی ہیں ان میں سے ایک حدیث آ رہی ہے confirm آ رہی ہے بہت اچھے طرح سے تیار کریں then آپ لوگ کیا کریں حدیث number 10 اور 11 جو ہے بلکہ 12 بھی اس میں ایڈ کریں اگر ہم تو ان میں سے بھی ایک حدیث جو ہے normally way paper میں آتی ہوتی ہے and then last جو five حدیث ہوتی ہیں ان میں سے بھی ایک حدیث جو ہے یہ almost ہر سالی paper میں آتی ہے اور ایک short سی بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جس کا content short ہوتا ہے بلکہ چھوٹا سا content والی جو حدیث ہوتی ہے اس حدیث کے آنے کے chances جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ہو گئے آپ کا question number one اور اس کے بعد ہم آتے ہیں question number two کی طرف history and importance of حدیث اچھا history and importance of حدیث کے اندر جیسے کہ یہ compulsory question ہوتا ہے one اور two دونوں تو اس میں میں نے paper one میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ کوئی risk نہیں لینا تو ابھی paper two کے لیے بھی میں آپ کو یہی بات بتاؤں گا دوبارہ کہ یہاں ہم نے کوئی risk نہیں لینا کوئی ہم نے guess والے چکر میں نہیں پڑھنا question number two کے لیے especially یہ ایک list ہے question number two کی اور انہی میں سے ایک question جو ہے یہ آنا ہے انشاءاللہ اس دفعہ بھی آنا ہے تو یہ سارے question آپ بہت اچھی طرح سے تیار کریں لیکن میں priority wise ان کو جو ہے وہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سا جو ہے زیادہ important ہے اس دفعہ کے لیے لیکن پہلے ہم list کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے number پہ جو آتا ہے وہ ہے compilation of these یہ دو طرح سے آ سکتی ہے compilation of these during the lifetime of holy prophet peace be upon him and his companions immediately after his demise تو یہ combine ہو کے آئے گا compilation of these کا اس کے بعد اسی سے related compilation سے related جو ہے دوسرا جو اس کا period ہے وہ یہ آ سکتا ہے کہ compilation of these describe کریں during tabi period جس کے اندر مسند اور مسنف حدیث جو ہیں ان کو combine کر کے بھی وہ دے سکتا ہے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے compilation of these during tabi period یعنی successors of successors جن کے اندر یہ امام بخاری امام مسلم بغیرہ جو ہے جو سیاہ ستہ بغیرہ جو compile ہوئیں تو اس کے اوپر بھی separate question جو ہے یہ آ سکتا ہے اور ایسی بھی possibility ہے کہ وہ second اور third period کو combine کر دے یعنی کہ tabi اور tabi period ایک combination کر کے جو ہے وہ آپ سے question demand کر سکتا ہے سو یہ بھی آ سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ جو میں question بولنے جا رہا ہوں یہ question priority wise جو ہے یہ آپ سمجھیں یہ top پہ رکھیں اس کو یہ rules to check authenticity of حدیث جس کے اندر سند اور مطن کے rule آ جائیں گے اور وہ کون سے ایسے rules تھے جو طبع طبعی جو ہے انہوں نے compile کیے اور ان کی وجہ سے وہ حدیثیں compile ہوئیں اور سیاست تج یہ ہمارے سامنے آئیں تو یہ rules ہیں سند اور مطن کے rules یعنی اس کو میں priority میں number one پہ لے کر آوں گا اور اس کی different forms ہیں اس میں وہ structure and parts of حدیث کے نام سے بھی question دے سکتا ہے یہ تقریباً سہمی بات ہے یعنی structure and parts ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے سند اور مطن اچھا یہاں ایک separate چیز آپ سے بولنے تو وہ یہ ہے کہ classification of حدیث اس کے اوپر بھی separate وہ آپ سے 10 marks کے question جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے تو classification of حدیث جو ہے یہ اکثر بچے یہاں پہ تھوڑا confused بھی ہو جاتے ہیں وہ classification کو حدیث سے نبی اور حدیث سے کچھ سی میں لے کے چلے جاتے ہیں تو یہ بالکل نہیں ایسا کرنا classification of حدیث جو ہے یا categories of حدیث جو ہیں وہ یہ following جو میں نے آپ کو سکرین پہ دکھائی ہیں یہی ہونی ہے یعنی اس کے اندر آپ کے پاس آ سکتی ہے صحیح حدیث حسن حدیث اور weak حدیث جس کو ضعیف حدیث بھی کہا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ fabricated یہ موضوع حدیث تو یہ ہو گئے question اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو وہ اس دفعہ چکے وہ دو سال سے نہیں آ رہا اور اس دفعہ کے chances زیادہ ہیں اور یہ question میں بات کر رہا ہوں حدیث as source of legal thinking کا اس کے اندر relationship of حدیث with Quran بھی آ سکتا ہے یہ حدیث کا ایک overall statement آ سکے گی کہ حدیث جو ہے کس طرح سے important ہے ہماری communal life کے اندر کس طرح سے یہ important role perform کر سکتی ہے یا Islamic laws بنانے میں یہ کیسے helpful ہو سکتی ہے then حدیث کا relation with ijima and chaos یہ بھی آ سکتا ہے means کہ حدیث as source of legal thinking والا topic جو ہے اس کو second priority پر رکھنا ہے اور یہ بہت اچھا تیار کرنا ہے آپ نے اب ایک اور question کی طرف آتے ہیں اور وہ question جو ہے ویسے last time variant 1 میں یہ آیا ہوا تھا 23 کا جو paper 2 variant 1 ہوئا ہے اس میں یہ آ گیا تھا variant 2 کے اندر یعنی جو june series والے بچے تھے ان کے دیے جو specially second time پر گیا تھے بچے ان کے لیے یہ نہیں آیا تھا لیکن اس دفعہ کے آنے کے chances اس کے بہت زیادہ ہیں اور یہ set حدیث کی میں بات کر رہا ہوں set حدیث اس میں دو طرح سے آتا ہے یعنی individual conduct اور communal conduct تو اس کو بھی priority wise آپ top پر رکھیں individual conduct میں جو وہ four different حدیث آپ نے اپنی مرضی سے describe کرنے ہوتی ہیں اس کے لیے میری complete ایک ویڈیو بھی ہے individual conduct کے اوپر وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اچھا پھر communal conduct communal conduct کے اوپر بھی question آنے کے chances بہت زیادہ ہیں وہ آپ سے کہے گا set حدیث that you have studied to describe the importance of حدیث in communal conduct تو communal conduct کے لیے یعنی brotherhood یا اس سے related حدیثیں جو ہیں وہ آئیں گی تو یہ بہتر تو ہے کہ آپ اس پر detail ویڈیو موجود ہے وہ دیکھیں اچھا اب یہ ہو گیا history and importance of حدیث کا یہ والا question اور last question اس کے اندر جو ہے وہ separate سیاستہ کے اوپر آ سکتا ہے یعنی main compilers of حدیث ہو سکتا ہے انہ کی بائیوگرافی پوچھ لیں یہ ہو سکتا ہے وہ سیاستہ جو ہے ان کے اوپر detail account پوچھ لیں ویسے یہ ایک ہی دفعہ paper میں آیا ہوئے لیکن possibility ہے تو اس کو بھی ساتھ consider کریں گے یہ ویسے relatively آسان ہے اس کے اندر آپ نے simple جتنے بھی compilers ہیں ان کی contribution بتانی ہوتی ہے حدیث کے numbers بتانے ہوتے ہیں اور total six جو ہیں وہ سارے discuss کرنا ہوتا ہے so یہ ہے ہمارا history and importance of حدیث اب آتے ہیں جناب question number three کی طرف اب question number three normally تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ caliphs سے آتا ہے پیچھے کچھ سالوں سے ایسا ایک trend چلا آ رہا ہے کہ وہ caliphs سے دو question بھی دے رہا ہے اور جب ہم caliphs کی بات کرتے ہیں تو بچے بہت زیادہ یہاں پہ confused بھی ہو جاتے ہیں اور بچوں کی یہ کبھی بھی first choice نہیں رہی تو caliphs میں آپ کو recommend کروں گا کہ caliphs اس دفعہ بہت اچھا تیار کریں وہ بچے جو battle سے ڈرے ہوئے ہیں وہ بالکل نہ ڈریں یہاں اس دفعہ battles کے آنے کے chances میں battles کی بات کریں تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی battles ان کے آنے کے chances اس دفعہ تقریباً zero ہیں تو ان سے اگر صرف اس ڈر سے آپ caliphs نہیں کر رہے تو آپ بہت بڑی mistake کر رہے ہیں میں آپ کو caliphs ضرور recommend کروں گا آپ caliphs بہت اچھی طرح سے تیار کر کے جائیں زیادہ chances اس دفعہ حضرت ابوبکر کے آنے کے ہیں آپ لوگوں کی series کے اندر تو حضرت ابوبکر کی question list جو ہے وہ آپ سامنے دیکھ لیں ایک تو ان کے لئے آ سکتا ہے ان کے جو major challenges ہیں جو انہوں نے face کیے ان challenges کے اوپر separate بھی وہ question پوچھ سکتا ہے combine کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ان کی achievements کے اوپر question آ سکتا ہے حضرت ابوبکر کی administration اور reform کے اوپر question آ سکتا ہے تو آپ priority wise حضرت ابوبکر کو top پہ رکھیں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں حضرت عمر کو اور حضرت عمر کی battles اس دفعہ بہت کم chances ہیں آنے کے ان کی reforms اور administration top پہ آئے گا یہ بہت اچھا آپ نے تیار کرنا ہے then حضرت عثمان حضرت عثمان بھی اس دفعہ کے chances میں شامل ہے تو حضرت عثمان کے دو main question ہیں ویسے تو تین آپ کے سامنے آپ نظر آ رہے ہیں لیکن دو جو ہیں وہ بہت زیادہ important ہیں specially ان کے جو charges اور allegations face ہوئے اور reasons جو ہیں assassination کی یہ question and then administration and reforms of حضرت عثمان حضرت علی کی بات کریں تو حضرت علی کے دور میں ان کی جو main achievements یا ان میں problems کے نام سے questionیں combine کر کے دے سکتا ہے یا پھر ان کی جو battles آتے ہوتی ہیں battle of camel and battle of siphene along with nehrwan arbitration وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں یہ حضرت علی سے related آ سکتی ہیں اچھا اگر تو single question آیا caliphs کی اوپر تو پھر اسی طرح سے یہ question کی list ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک possibility یہ بھی ہو سکتی ہے کہ combine question بھی caliphs پہ آ سکتے ہیں اس پہ بھی ایک complete میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے combine question کو کیسے cover کرنا ہے caliphs کا تو اس کی list بھی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں وہ election پوچھ سکتا ہے آپ سے کوئی سے دو یا تین choice دے گا اور آپ سے کہے گا کہ ان کے اوپر ایک detail account لکھیں کہ کیسے یہ elect ہوئے then ان کی assassination حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی ان کی assassination کیسے ہوئی ان کے اوپر بھی ایک detailed account جو ہے وہ آ سکتا ہے ان کی achievements کے اوپر combine ان پہ question جو ہے یہ بھی آ سکتا ہے اس کے chances بھی ہوتے ہیں اچھا اب یہ ہو گیا caliphs کا topic complete تو caliphs جیسے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضرور تیار کریں اور بہت اچھا تیار کر کے جائیں caliphs کے بعد آتے ہیں جی next question کی طرف اور وہ ہیں articles of faith last year اس series کے بچے جو آپ لوگ ہیں آپ لوگوں کی series میں last time ایسا ہوا تھا کہ ایک ایسا question آ گیا تھا جس کے اندر اس نے دو articles جو ہیں وہ discuss کیے تھے prophets آئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ predestination کا question جو ہے یہ آ گیا تھا یعنی day of judgment predestination اس طرح کی چیزیں جو ہیں اب یہ چونکہ آ چکی ہیں تو اس سال جو سب سے زیادہ chances ہیں اگر articles میں وہ دیتا ہے تو وہ آپ کے پاس بنتے ہیں اس کے علاوہ کے question like اس میں توحید کی اوپر آ سکتا ہے then angels کے اوپر آ سکتا ہے اور زیادہ تر وہ اس میں combine بھی کرنے کے اس کے پاس possibility ہے chances ہوتے ہیں کہ وہ combine کر لے جیسے last year اس نے کیا لیکن articles of faith آپ بہت اچھی تیار کر کے جائیں ضرور اس کو ایک دفعہ go through کریں اس کے بعد اب آتے ہیں question number 5 کی طرف اور question number 5 جو ہے اس میں ہم pillars of islam کو discuss کر لیتے ہیں pillars of islam میں last time جو question آیا تھا وہ prayer کے اوپر آیا تھا اور prayer اور جو پلگری میں جائے یہ بار بار repeat ہو رہے ہیں پچھلے دو تین سالوں سے میں بڑا observe کر رہا ہوں کہ یہ question بار بار آ رہے ہیں تو اس دفعہ میرے خیال میں ان کے chances کام ہیں pillars میں اگر وہ pillars والی choice کی طرف جاتا ہے تو سب سے زیادہ priority اگر آپ نے جو دینی ہے تو وہ آپ دیں اس دفعہ zakaat کو دیں zakaat کے بعد number 2 پہ آپ fasting کو دیں پھر شہادہ کو دیں and then اس کے بعد آپ حج کو دیں حج کے اوپر دو ہی question main ہوتے ہیں یا تو اس کی importance ہوتی ہے یا پھر اس کا method ہوتا ہے and then اس کے بعد prayer ہے prayer کا question list بہت بڑی ہے ایک بڑی wide سی ایک range ہے اس کے اندر بہت سارے questions ہیں اس کے اندر ید prayer آ سکتی ہے friday prayer آ سکتی ہے single prayer آ سکتی ہے اور باقی بھی parts میں بہت سارے اس کے اندر possibilities ہوتی ہیں اس کے اندر even مسجد کی importance جو ہے اس کے اوپر بھی question آ سکتے ہوتے ہیں پھر وضو یا یہ جو آپ کا ہوتا ہے لیکن چونکہ prayer بار بار آ رہا ہے پچھلے تین سالوں سے آ رہا ہے تو اس دفعہ میرے خیال میں زکاة جو ہے وہ زیادہ آپ نے focus کرنا ہے اور وہ جو topic ہے وہ آپ کا جو ہے جہاد کے اوپر ہے جہاد کا ایک combine question ہوتا ہوتا ہے اس کی types اس کی importance اور اس کی جو conditions ہوتی ہیں ان کو discuss کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کو بھی ایک دفعہ ضرور consider کیجئے گا paper two تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں paper two زیادہ تر evaluative ہوتا ہے وہ بچے جو خود سے لکھنا جانتے ہیں ان کے لیے paper two بہت آپ کہہ لیں beneficial بھی ثابت ہوتا ہے اس کے اندر number آتے بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس میں زیادہ تر آپ کا content matter کرتا ہے اور content میں یہ ہے کہ آپ نے خود سے لکھنا ہے تو creative writing والے بچے جائیں وہ اس میں بہت زیادہ benefit لے جائیں گے تو اس سے گھبرانا بالکل نہیں جس چیز سے آپ زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں وہ i know بیٹل سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں کیلپس کی اور specially حضرت عمر کی بیٹل سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں تو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو انشاءاللہ paper یہ paper two آپ کا بہت اچھا ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ میری next video جو ہے یہ پاکستان studies کی اوپر آ رہی ہے جس میں ہم history کو discuss کریں گے and then جیو کے paper کو discuss کریں گے تو اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ